ملسوم نواز کی وفات سابق خاتون اول کی لندن میں وفات جاتی عمرہ میں تازیت کے لیے ہم شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے حمزہ شہباز، سلمان شہباز، قرم دستگیر، جعوید حاشمی، خاجہ احمد حسان، رانہ تنویر، رانہ اقبال، خاجہ امران نظیر، سمیت دیگر شخصیات جاتی عمرہ پہنچ گئی جبکہ موڈل ٹاؤن میں بھی تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے بیرو چیف لاہور نیوز ارسلان رفیق بھٹی سے جو اس وقت جاتی عمرہ میں موجود ہیں جی ارسلان بتائیے گا کیا سچویشن ہے وہاں پہ منظر کشی کیجئے گا صبح سے ہی جب سے پتا چلا بلکہ رات سے ہی میں کہوں گا کہ گزشتہ الہ صبح جو ہے آج صبح تقریباً تین سوہ تین کے قریب جب جو ہیں یہاں پر پہنچے میاں نواز شریف مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر تو اس کے ساتھ ہی کارکنوں کی بڑی دادات یہاں پر جو ہے وہ آتی چلی گئی اور لوگ جو ہی صبح ہوئی ہے آٹھ بچے کے بعد سے یہاں پر جو ہے گاڑیوں کا یہ سلسلہ جو ہے آنے اور جانے کا یہ کتاریں نہیں ٹوٹ رہی ہیں تمام جو لوگ ہیں وہ ضرور یہاں پر آ رہے ہیں پرسہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر حمزہ شہباز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ میاں نواز شریف کی کچھ طبیعت ناساز ہوئی جس کے بعد انہیں ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا ان کو حلقہ بخار تھا گلے کی وجہ سے گلہ کا خرابی ان کی ہوئی ہے اس وجہ سے وہ آج تو کسی سے نہیں تازیت کے لیے ملیں گے لیکن کل یہ ہے کہ خاندانی ذراعی یہ بتا رہے ہیں کہ کل ملیں گے لیکن یہاں پر اندر جو ہے تمام انظامات مکمل کیے گئے ہیں بہت بڑی جگہ جو ہے وہ تازیت کے لیے یہاں پر رکھی گئی ہے چونکہ بہت سارے لوگ کارکون یہاں پر اراخین قومی اسمبلی اراخین سبائی اسمبلی سینیٹرز اور ہر مکتبہ فکر سے لوگ جو ہے میں نے یہاں پر صبح سے دیکھے کہ ہر مکتبہ فکر سے لوگ جو ہے یہاں پر آ رہے ہیں اور تازیت کر رہے ہیں میاں حمزہ سے تازیت کی انہوں نے میاں سلمان شہباز یہاں پر موجود تھے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میاں عباس شریف صاحب کے ساتھ سابزادے ہیں وہ یہاں پر موجود تھے اس کے علاوہ جو خباتین ہیں جو خباتین ہیں خاندان فیملی کی شریف فیملی کی ان کے لیے الگ جو ہیں انکلیر بنایا گیا ہے یہاں پر وہ الگ سے آتی ہیں ان کی پارکنگ کا وسیعی انتظام ہے ان کا الگ گیٹ بنایا گیا ہے اندر میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیوں کی کتاریں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا اس میں تمام وہ لوگ ہیں جو بیگم کلسوم نواز سے ایک قسم کا محبت کا اظہار کرنے آئے ہیں ان کی جو خدمات ہیں پارٹی کے لیے ان کی جو خدمات ہیں شریف خاندان کے لیے اور ان کی جو خدمات ہیں ملک کے لیے اس حوالے سے ان کی تعریف کر رہے تھے یا جو شخص ہم نے بات کی جس سے بات ہوئی جو رانوما بھی ہمیں ملا ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ ایسی خاتون تھی جنہوں نے جوان مردی سے عامریت کا مقابلہ کیا پارٹی کو زندہ رکھا انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا جو شاید پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سے سینئر رانوما نہیں کر سکے لیکن اس کے باوجود یہ بات بالکل ہے کہ انہوں نے اس وقت جو ہے پارٹی کو سنبھالا دیا جب کوئی شخص بھی سنبھالا دینے کو تیار نہیں تھا اس وقت یہ باہر نکلی سن انیس سو نینانوے جب عامریت کا دور تھا جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف نے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو جب حکومت تھی ان کو ختم کیا بارہ اکتوبر کا تو اس کے بعد جو ہے یہ واحد خاتون دی پاکستان مسلم لیگ نون میں سے جو باہر نکلیں اور انہوں نے پارٹی کی قیادت سنبھال لی پہلے قائم و قام صدر رہی اس کے بعد ان کو مستقل صدر بنایا گیا دوہزار دو تک یہ صدر رہی اور اس کے بعد جو ہے پچھلے تین سو نوے دن سے کینسر جیسی موزی مرس کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی اور بہل آخر اپنے خالقے حقیقی سے جامع نہیں لیکن یہاں پر جو بھی ملا جو خواتین ملی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں ان کو یہی لگتا ہے کہ وہ ابھی کہنا کہیں سے مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیں گی اور ان سے آ کر ملیں گی بہت سے لوگ یہاں پر ہمیں ایسے بھی ملے جن کے ساتھ ان کا درینہ تعلق تھا جو یہاں پر خاص طور پر جو یہاں پر ملازمین تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ابھی تک یقین نہیں آرہا کہ باجی جو ہیں اس طرح چلی گئی ہیں چونکہ ان کا سارا ذمہ جو تھا اس پورے فارم ہاؤس کا وہ سارے کا سارا جو انتظامی معاملات تھے وہ محترمہ کلسوم نواز صاحبہ دیکھا کر دی تھی کوئی مشکل کبھی کسی کو ہونی تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا مدد کی اس کا حوصلہ بڑھایا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ ہر بندے کو ہر شخص کو بلا تفریق کہ وہ اس کا تعلق جو ہے وہ امیر ہے غریب ہے وہ کہاں سے ہے کبھی انہوں نے ایسا نہیں سوچا شریف میڈیکل سٹی کے بھی معاملات وہ دیکھتی رہی بلکل اس کے سامنے شریف میڈیکل سٹی ہے وہاں پہ سکول ہے کالج ہے کوئی بھی معاملہ ہونا بیگم کلسوم نواز سب سے آگے پیش پیش ہو دی تھی اسی لئے ان کو ہر دل عزیز شخصیت کہا جاتا ہے یہاں پہ جاتی عمرہ میں صبح سے ہی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں یہاں سے جا رہے ہیں لیکن کتار ہے کہ کاروں کی جو ٹوٹنے میں نہیں آ رہی ہے اور یہ اسی طرح کا تازیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے عرقین قومی اسیمبلی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا صبحی اسیمبلی سینٹرز یعنی ہر مکتبہ فکر سے بلا تفریق یہاں پر آ رہے ہیں دوسری جماعتوں کے عرقین سابقہ بیروکریٹس بہت بڑی تعداد میں یہاں پر آئے جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ ہیں وہ بھی آئے ہیں میئر جو ہیں مختلف شہروں کے وہ یہاں پر موجود تھے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چیئرمن میوسپول کمیٹیز جو تھے چیئرمن یونین کانسلز رہے یعنی کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو یہاں پر تازیت کے لیے آج نہیں پہنچا ظاہر ہے کل کا جو حوال ہوگا وہ بہت کو کل بتاؤں گا لیکن بلکل اس پر جاتی برا میں تازیت کے لیے آہم شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے شران رفیق بٹی صاحب ہمارے ساتھ رہے گا